تارد صاحب کو دراصل میں گرسار کر کے ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریکین صاحب نے تاولہ تارد صاحب سے سخت نفرت کی جاتی ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے انہیں ہم نے اس سلسل میں پتا کرائے اور میں باپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں کہ ایکچولی وجہ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین زمین انتخابات ہونے جا رہے ہیں انہیت سوروری کو اور دو جگہوں کے اوپر بڑے امپورٹنٹ یہ الیکشنز ہیں انہیں پچتر اور پی پی ایک آون دونوں پنجاب کے ہی حلقے ہیں ڈس کا اور وزیر آباد کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ مارکہ لڑا جائے گا اس سلسلے میں جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ اس پہ میں آتا ہوں کہ اتاولہ تارڑ صاحب جو کہ مسلمی نون کے ایک سینئر اینما ہے ٹاک شوز میں بھی اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا اب ظاہری بات ہے مختلف اس کی قانونی وجہات تو ہیں جو حکومت ہے حکومت پنجاب جو ہے وہ اس کی چند ریزنز تو آپ کو دے گی لیکن ہم نے اس سلسل میں پتا کر آیا اور میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں کہ ایکچولی وجہ کیا ہے اس سارے معاملے کو اس سارے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جب یہ اتاولہ تارڑ کو گرفتار کیا گیا تو وہ پی پی اکاون کے حلقے کے اندر موجود تھے اور وہاں پر ترد چیما صاحبہ جو کہ ویڈو ہیں شوکت چیما صاحب کی وہ الیکشن کیمپین کر رہی ہیں وہاں پر وہ الیکشن لڑی ہیں اور اینے پچھتر میں نوشین افتخار جو کہ صاحب زادی ہیں زہری شاہ صاحب کی ان کو وہاں سے مسلمی دونے ٹکٹ دیئے میں تو وہ پچھلے چند دنوں سے اتاولہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ ان دونوں حلقوں کے اندر جو ہے وہ کیمپننگ جو ہے وہ کافی کر رہے ہیں اور بڑا ریگرنسٹری کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتاولہ تارڑ صاحب سے میری کل فون کے اوپر میری بات ہوئی تھی اور مجھے یہ پتا لگا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کچھ بیمار ہیں تو میری جب ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں مجھے تھوڑا سا بخار چڑھاوا ہے اور مجھے کچھ خانسی وغیرہ بھی آ رہی تو ظاہری بات ہے سب سے پہلا میں نے سوال یہی کیا کہ کہیں آپ کو اس سلسلے میں کوئی کرونا وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بہت بزی ہوں اور یہ جو کیمپیننگ کا سلسلہ ہے میں اس کے اندر بہت زیادہ بزی ہوں عطاولہ طارد صاحب کو آج جب گرفتار کیا گیا یہ ویڈیو بھی آپ سکرینز کے اوپر اس پر دیکھ رہے ہیں یہ ہر جگہ سرکلیٹ بھی کر رہی ہے تو پولیس وین کے اندر ان کو ڈالا گیا میں آپ کو طارد صاحب کے حوالے سے جو پنجاب حکومت ہے پی ٹی آئے کے اندر اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریکین صاحب نے عطاولہ طارد صاحب سے سخت نفرت کی جاتی ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے انہیں اور اس حد تک نفرت کی جاتی ہے کہ میں آپ کو چھوٹا سے ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں جو مجھے جس واقعہ کا مجھے پتا ہے وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ ایک ٹاک شو کے اندر عطاولہ طارد صاحب جب پاکستان تحریکین صاحب کے ایک رہنمہ کے ساتھ بحث مبایسہ چل رہا تھا اور پاکستان تحریکین صاحب کے کوئی رہنمہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے بڑا ڈیفکلٹ سچویشن ہو گئی تھی تو پروگرام جب ختم ہوا تو اتنی زیادہ گرمی سردی ہو گئی تھی پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی کہ پاکستان تحریکین صاحب کے وہ جو رہنمہ تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں آپ کے موہ پہ تھپڑ دے ماروں اتاولہ تارڈ صاحب کو انہوں نے بات کہی تو تارڈ صاحب سے بطلب جو نفرت ہے حکومتی اراکین کی اور پاکستان تحریکین صاحب کے لوگوں کی اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں اب آج ہیں تارڈ صاحب کو دراصل میں گرفتار کیوں کیا گیا تارڈ صاحب کو دراصل میں گرفتار کر کے ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے میسج کیا ہے کہ یہ جو دونوں جو حلقے ہیں جہاں پہ کیمپیننگ چل رہی ہے اور تارڈ صاحب وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں اس میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ مسٹو بیگ نون کو جو ہے وہ بڑی ایک کمفرٹیبل پوزیشن وہاں پہ مل رہی ہے اور یہ بات پاکستان تحریکین صاحب کے اپنے لوگوں نے مجھے کہی ہے مجھے نہیں بتا کل کوئی ریزلٹ کیا آتا ہے لیکن وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسٹو بیگ نون کی کیمپیننگ وہاں پہ بہت اچھی چل رہی ہے ہم سے بہتر چل رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں بھی پھسی ہوئی ہے کہ وہاں کے کینڈیڈیٹس کا یہ کہنا ہے جو کہ چودری محمد یوسف اور علی استد ملی صاحب جو ہیں جو وہاں سے ان دو حلقوں سے جو الیکشنز لڑے ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں گرمنٹ کی سپورٹ نہیں مل رہی جس طرح گرمنٹ کو میں سپورٹ کرنا چاہیے وہ نہیں مل رہا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ حکومتی عودہ رکھے ہوئے تھے معاملے خصوصی تھے وزیراعظم کے انہوں نے اپنے عودے سے صرف استیفہ صرف اس لے دیا ہے کہ وہ جا کے کیمپیننگ کر سکیں خیر یہ ایک اور معاملہ ہے کہ یہ بھی کیا مزاق ہے کہ دراصل میں کیونکہ ان کو الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی آگیا ہے اس کے اوپر تو لیکن اتنی حبڑا دبڑی ہے اتنی پریشانی ہے حکومتی رینٹس کے اندر کہ کسی طرح اس الیکشن کو جیتا جائے کہ عثمان ڈار صاحب سے اس حکومتی عودے سے جو ہے وہ استیفہ دلوا دیا گیا کہ بھئی آپ جائیں جا کے وہاں پہ کیمپیننگ کریں معاملات نہیں سنبھل رہے اب عثمان ڈار صاحب کیمپیننگ کریں گے اور موسٹ ٹرابلی شاید یہی ہوگا کہ جب الیکشنز ختم ہوں گے تو الیکشنز ختم ہونے کے بعد جو ہے ڈار صاحب پھر سے واپس آکے اسی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو بہرحال یہ میوزیکل چیئرز تو پاکستان طریقے صاحب میں چل رہی ہے اب اصل بات یہ ہے کہ تارڑ صاحب جو ہیں صرف تارڑ صاحب نہیں اتاولہ تارڑ کے علاوہ بھی اور بھی لوگ جو ہیں اس میں سائرہ افضل تارڑ ہیں مریم اورنگزیب ہیں ازمہ بخاری ہیں اس کے علاوہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں اور بھی جو اس وقت پنجاب سے پاکستان مسلمی نون کے جو لوگ ہیں وہ ان کی تمام طرح ڈیوٹیز کانسٹریشنز وہاں پہ لگی ہیں اور ان کو بیسکلی مختلف ہلکوں کے اندر یونین کانسلز ان کے اندر ڈیویشن کر کے ان کی ڈیوٹیاں دے دی گئی ہیں اس سارے معاملے کو جو ہے اتاولہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ سپیر ہیڈ بھی کر رہے تھے چیک بھی کر رہے تھے کہ کیا کیمپیننگ ہو رہی ہے اور شاید اس لئے بھی ان کو تھوڑا سا سیدھا کرنا تھا یہ جو سینٹ کے ٹکٹس کے لئے کمیٹی بنائی گئی ہے مسلمی نون کی جانب سے اتاولہ تارڑ صاحب اس کے بھی میمبر ہیں جنہوں نے سینٹ کے ٹکٹس بانٹنے ہیں اب جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا اس وقت وہ کیا کام کر رہے تھے میری طلاع کے مطابق پندرہ تاریخ کو مریم نواز نے یہاں پر ایک ریلی نکالنی ہے اور اس ریلی کی جو روٹ ڈسکرپشن تھی اور روٹ سیکیورٹی تھی ان سارے معاملات کو اس وقت اتاولہ تارڑ جو ہیں وہ چیک کر رہے تھے کہ دراصل میں اس ریلی کا روٹ کیا ہونا چاہیے کیا سیکیورٹی پروٹوکاوس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ دیگر قائدین جاتے ہیں انتظامات وغیرہ دیکھتے ہیں استقبالی کیمپ کہاں کہاں پہ لگیں گے کون کون سا لیڈر جو ہے آئے گا کتنے بندے لے کر آئے گا انتظامات کیسے ہوں گے گاڑیاں کتنی ہوں گی یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے قائدین جو ہیں وہ پہلے سے تیہ کرتے ہیں اتاولہ تارڑ صاحب آج یہ کام کر رہے تھے یہ مریم نواز صاحبہ کی جو ریلی آنی ہے یہ اس کے انتظامات کر رہے تھے یہ بیسکلی ان کو یہ جو گرتار کیا گیا ہے یہ گرتار کرنے کا مقصد جو تھا وہ بیسکلی ایک ان کو وہ بھی دینا تھا ایک سگنل بھی دینا تھا کہ جناب یہ آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ یہ مت سنجھے گا اتنے رام سے ہیں اچھا اس کے اوپر جو پاکستان تحریکی انصاف جو اوفیشل ورزن لے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نئی جناب ان کو گرتار گرفتور کسی نہیں کیا یہ خود آکے موبائل پولیس کے اندر آکے بیٹھ گئے تھے ایک یہ ورزن بھی ہے لیکن بہرحال جتنی جسرا وہ یہ آپ سے کہہ رہا تھا جتنی نفرت کی جاتی ہے تاورہ تارڈ صاحب سے ان کو گرتار کرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد کر ان کو رہا کرنے کے حوالے سے وہ مجھے اندازہ تھا کہ ظاہری بات ہے وہ چپتے بہت ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کو یا حکومت پنجاب کو بہت چپتے ہیں بہرحال پاکستان تحریکی انصاف بار بار اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جنہیں ہم نے کوئی گرتاری چھتا نہیں کی یہ خود ہی آکے جو ہے وہ موبائل پولیس کے اندر آکے بیٹھ گئے پولیس والوں سے جب بات کی میں نے بھی چند جگہوں پر فون کیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی سانوہ آپ نہیں پتا کہ آدھلی گرتار کیتا ہے بہرحال یہ عجیب واقعہ ہے کہ ایک آدمی آکے موبائل پولیس میں آکے بیٹھ گیا اور موبائل پولیس لے کے بھی چلی گئی اور اس کے بعد پولیس جو ہے کہتی ہم نے تو گرتار نہیں کیا مطلب کوئی بھی شخص آکے آپ کی گھڑی میں آکے بیٹھ جائے آپ ان کو لے جائیں اور آپ ان کو کہے گی ہم نے تو آپ کو گرتار نہیں کیا بہرحال سچویشن جو تھی جو اپ ڈیٹس آئی تھی میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ